منیج کے تک ہم آگئے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ماشرہ سے چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا بنا ہوگا یہ تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ کال کے اندرشان اتنی زیادہ ہو اسلام علیکم وی آر بیک وی جانے دیو لوگ سب کب میں کسے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں محفل پہ کاری ساکی برزار صاحب نہیں ہے مصطفی یا جو ٹکٹو پہ بہت فیمس ہے ہوں گے حدیثیں جو ہوتی ہیں تو ہم نے جا رہے ہیں مجھے والا میں ہوں گے کوئی وہاں پر ادار ایم مرکل سے مصطفی ہے ٹکٹو وہاں پر ہم جا رہے ہیں تھوڑے دیر تک بس ہم نکلتے ہیں میں اور ساہمزہ بہی ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بڑا ہیوی ہو گیا اس ٹھیک ہم شام کا ڈائم آپ دیکھ سکتے ہیں اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فل ہیوی ہو گیا بس ہم تھوڑے دیر تک نکلنے لگی ہیں آپ کو ساہمزہ بھی ساہمزہ بھی ٹھیک ہو گا چاہاں ہم کوئی لیکس سپ کر دے گا ٹھیک ہے نا یار وہ سب نکلتے ہیں ساہمزہ بھی ساہمزہ بھی ساہمزہ بھی کافی مہرانہ ہم پی تک آگے ہیں ہم ملیش کی تک کو usa ملیش کام ہم آگے ہیں ہم ملیش پہ نماز کرد�ا ہم کام ہم به پرلے�ہ نماز ٹھیک plants پر ہم پرلے تمی analIN پھر ہمیں آigu جیرہ جگز Very short ایک د Kyle across Direction ساکاری خادم اگر آپ کو دیکھتے ہیں خمضا اگر آپ کو دیکھتے ہیں ہی سادت لگا میں سے سادت لگتا ہے سادت لگتا ہے ب accustomed قصر حالا یہ شکریہ کرتا ہے سادت لگتا ہے سادت لگتا ہے سادت لگتا ہے سادت لگتا ہے ہی سادت لگتا ہے تو آن کسی طرح اللہ سادت لگتا ہے اب وہم وقت دے لگتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ مفتے سبو کرنے سے رہا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ کاروں کے اندر شاید اتنی زیادہ ہو کہ آپ کیا یہ دیکھ ستے ہیں ہم آگئے پائے حاشہ کنماز کے بعد ہم نے کار سب سے ملنا تھا و Polish نہیں ہے آپ کو مراء دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دو ٹٹ میں میں لے لوں گا ایک دو ٹٹ میں میں لوں گا پر لگتا شاید ہی آپ کچھ ہوگا ٹھیک ہے اب دہنے ساتھ آپ کو بھی اوکی ہوگا آپ کے سامنے ہم ہوئے تھے میں فیل سے میں سکست میرسا حملہ بھائی آیا ہے ٹھیک ہے یہاں اب ہم جا رہے گھر جی میں کہتو بلوکو ہیں موسیقا شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جو اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے والدین کا شکر گزار ہی رب کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور جو والدین کا نافرمان ہے بے عدب ہے گستاخ ہے تو وہ کبھی بھی نور فیض اور روشنی نہیں پاسکتا اللہ کی رضا بھی اسی کو حاصل ہوگی جو والدین کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو دین سے کھلوار کرے گا اور دین میں اپنی خواہشات کو شامل کرے گا تو دنیا کے اوپر بھی عزت نہیں پائے گا آج امت مسلمہ اس بات پر سوچے کہ اس نے کیا دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال لیا مسجد میں دین ہے کچہری میں دین نہیں ہے وفات پہ دین ہے شادی پہ دین نہیں ہے غم کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترق نہیں کرتے اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق ہے باقی ساری تقریب نکاح شریعت سے متصادم ہو گئی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا گیا ہو کالے رنگ کا نیلے رنگ کا پیلے رنگ کا حالانکہ شریعت میں جائز ہے کوئی سیاہ رنگ کا کفن دے دے جائز ہے نیلے رنگ کا کفن دے دے جائز ہے لیکن حضور کا ایک فرمان کہ اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ سے دو سفید رنگ سے کفن دینا مستحب ہے لیکن اگر کوئی اور رنگ سے کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی ترق نہیں کیا یعنی خام کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترق نہیں کرتے اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق باقی ہماری پوری شادی کی رسوم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت سے متصادم ہو گئی اللہ ماشاءاللہ باقی صرف نکاح رہے گیا اور وہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ پہلی جا کے مسجد میں کر رہے ہیں تاکہ یہاں یہ تکلف بھی نہ ہو اور وہاں پوری ہماری شادی کی تقریب جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق یہ خاندانی رسم ہے یہ ہم نے میڈیا پہ دیکھی تھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی یہ ہمارے ایک دوست کی شادی پہ گئے تھے یہ ہمیں وہاں دیکھا تھا اور کتنی تہذیبوں کا مغلوبہ بنا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو کیا اسلام غموں کا مذہب ہے دکھوں کا مذہب ہے خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو نہیں بلائیں گے آپ مجھے غم کے موقع پہ آواز دیں فوتگی کے موقع پہ آواز دیں میں چلا آؤں اور جب شادی ہو تو آپ مجھے کارڈی نہ بیجیں تو میں کہوں گا کہ میرا آپ سے صرف یہی تعلق ہے غم کا موقع ہو تو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ نہ کریں تو یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا جہاں چہاں اس کو پسند کر لیا جہاں چہاں دین کو چھٹی دے دی کاروبار میں اپنے طرز زندگی میں اپنی سیاست میں اپنی پارلیمنٹ میں اپنی کچہریوں میں اپنی عدالت میں اپنے میڈیا ہوسز میں کہیں دین نہیں ہے دین کہاں رہ گیا اللہ حکر اقبال نے جو شکوہ میں کہا کہ اگر مسجد میں صف آ رہا ہوتا ہے تو غریب دین غریبوں کے پاس رہ گیا دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین بھی مرضی کا ہوتا جاتا ہے مولوی صاحب کو پابند کرنے چاہتے ہیں لوگ کے آپ اس طرح کا دین دے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو یہ تو اپنی خواہش اور آرزو اور تمنا کا نتیجہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت تو آخرت رہی وہاں تو اشد عذاب تمہیں ہوگا ہی دنیا میں بھی تمہارے لئے خزیون رسوائی ہے اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے آج ہم نہ دنیا دار ہیں نہ دین دار ہیں کافر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں اور اپنا ان کا نظام ہے اور اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں اور ہم کیا ہیں ہم رادے بٹیر رادے تیتر کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں ہم جدید تہذیب کے نمونے ہیں اور ہم اس صورت کے اندر اپنے آپ کو دکھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری شکلیں روز بدلتی رہتی ہیں مسجد میں آتے ہیں تو ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں اور پھر ہم ٹوپی بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں نماز بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں جب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نمازی نہیں ہوتے بلکہ ہم حج اور احرام بھی وہیں چھوڑ آتے ہیں اور ہم یہاں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں حج پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں اتقاف میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں اور ہم باہر اور طرح کے مسلمان حالانکہ یہ ساری تربیت ہے ہماری عملی زندگی میں اس کا اثر پیدا ہو جب سجدہ کریں تو سجدے کا نور لے کے گھر پلٹیں جب رکو کریں تو رکو کا جمال ہمارے ساتھ سفر کریں جب حج کریں تو حج کا نور ہمارے ساتھ اتر کے آئے اور ہم اس کو معاشرے میں بانٹیں اتقاف کا جمال ہماری طبعہ کے اندر راستہ ہو جائے اور ہمارے اندر جو ہے وہ نور بکیر دے تو مسلمان کا دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے مسلمان کا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے اور وہ کٹھے چلتے ہیں اور ان کو جدا کریں گے تو پھر چنگیزی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا